اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب جناب آج ہم آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کے آئے ہیں اور وہ ہے مٹیریل رسیونگ کیسے کرتے ہیں فٹنگز کی جو میٹالک فٹنگز ہوتی ہیں یہ جو سب سے پہلے جناب آپ لوگوں کو جو نظر آ رہی ہیں چیزیں یہ البو پڑی ہوئی ہیں فل پیکڈ ہیں یہاں پہ ٹی پڑی ہوئی ہیں اور سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ لے کے حاضر ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کو فول ڈیٹیل دیں گے جتنا ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو لازمی بتائیں گے سب سے پہلے جناب ان کو چیک کرنے کے لیے اس مٹیریل کو رسیونگ کروانے کے لیے ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جس میں ہیں جناب ڈیلیوری نوٹ یہاں پہ یہ ڈیلیوری نوٹ یہ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ پی او پیکنگ لسٹ ایم ٹی ای ایم آر یہ اگر آپ گو تھو ہوں گے پرکیورمنٹ میں تو جناب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ یہ ڈاکومنٹس ہمیں لازمی چاہیے پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ایم ٹی سی وغیرہ پورے پرابر چاہیے ہوتے ہیں وہ پورا فول ڈیٹیل یعنی ٹیسٹنگ ڈاکومنٹس مٹیریل ٹیسٹنگ سرڈیفیکیٹس چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد جناب جب آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں تو پھر فیزیکلی آپ نے مٹیریل کو کیسے ویریفائی کر لیا اس کا مٹیریل ریسیونگ اس کے بعد پھر آپ آ جاتے ہیں سٹوریج اینڈ پریزرویشن پہ تو مٹیریل ریسیونگ میں سب سے پہلے جناب آپ نے سپوز یہ آپ نے ایلبو چیک کرنی ہے یہ ہے فورٹی فائیو ڈگری کی لانگ ریڈیس ایلبو ٹھیک ہے تو یہ ہاں سوری نائنٹی ڈگری کی ایلبو ہے یہ نائنٹی ڈگری کی ایلبو ہے اور اس کے اوپر جناب آپ کو فول ڈیٹیل مل جائے گی یہاں پہ دیکھیں اس کا یہ ایم ٹی سی نمبر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہیٹ نمبر ہیٹ نمبر اس کا لکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد جناب اس کا یہ پورا گریڈ اور اس کا سٹینڈر مینشن ہوتا ہے یہ ایسس کا یہ شیڈول ہے ٹھیک ہے یہ شیڈول ایس ٹین ٹھیک ہے شیڈول مینشن ہے اس کے بعد سٹینڈر مینشن ہے ڈبلیو پی تھری وان سیکس یہ ایس ایس کا ہے اس کے بعد یہ کمپنی جہاں سے یہ من کے آئی ہے میڈ ان تھائی لینڈ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ملیں گی آپ کو یہ ٹریسی بلیٹی اس کو کہتا ہے یہ کلر کورڈ بھی انہوں نے آلڈی دے دیا ہوا ہے تاکہ کلر کورڈ اس لیے دیا جاتا ہے کہ کل کو ایزی لی ٹریسی بلیٹی آپ حاصل کریں جیسے ہی آپ نے سائٹ پہ لے کے جانا ہے میٹریل تو اس کو ہمیں مطلب یہ جو کلر کورڈ ہے اس حوالے سے ہمیں پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ ایل بو کا ایک آپ کو سیمپل دکھا دیا یہ نائنکی ڈگری کی ایل بو اور یہاں پہ ہے یہ جناب فورٹی فائیو ڈگری کی شارٹ ایل بو ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سکیجول ہے اس فورٹی اس کے بعد جناب یہاں پہ اس کا گریڈ ہے تری وان سکس ایس تری وان سکس ایل ٹھیک ہے کمپنی نے اس کی پی ایم آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے میڈ ان تھائی لینڈ اب پی ایم آئی کیا ہے یہ اور مزید ٹاپکس ہیں جو انجین رنگ کے حوالے سے اور مزید نکلتے جاتے ہیں یہ پوزیٹیو مٹیریل اڈنٹیفیکیشن ہوتی ہے یہ ایس ایس کا جتنا مٹیریل ہوتا ہے اس کی ہم لوگ کرواتے ہیں اور اس کی پی ایم آئی ہوئی ہے اس کے اوپر روکے بھی لکھاو ہے فور انچ فورٹی ڈگری سکیجول وغیرہ یہ دیکھیں اس کی پی ایم آئی ہو چکی اور اس کو جناب اچھے طریقے سے رکھنا بھی اچھے طریقے سے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی ڈریکٹ آپ زمین پہ نہیں رکھ سکتا ہے اس کے بعد آپ کو چند ایک فٹنگز دکھا دیتے ہیں جیسے یہ ٹی آگئی یہ بھی ایس ایس کی ٹی ہے اس کے اوپر جناب پوری ایڈنٹیفیکیشن آپ کو ملے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اس کا سائز سکیجول پوری ہر ایک چیز یہ سائز ہے سکیجول ملے گا آپ کو اس کے بعد یہ سٹینڈر ہے جو جناب سٹینڈر ہے اس کے اوپر مینشن ہے وہ پورا آپ کو وہ ملے گا یہ ایس ایس کی ہے یہ بھی ٹی ٹھیک ہے میڈین اٹلی اور اس کی جناب آپ فیزیکلی اس کو آپ چیک کریں کہیں سے کوئی ڈیمیج بغیرہ تو نہیں ہے آپ نے ہر چیز اس کی چیک کرنی ہے آپ نے ڈاکومنٹس کے مطابق یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کومنٹس بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے فیزیکلی اس کو کیسے رکھنا ہے یہ کیسے کرنا ہے وہ سب آپ کو پتا ہونے چاہیے جیسے ایلبو ہے یہ ہے جناب ایلبو یہ کون سے سائز کی ہے اس کے اوپر اس کا سائز وغیرہ یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا سائز ہے اس کے بعد اس کا سکیجول اس کی ہر پھول ڈیٹیل جو ہے مینشن ہوتی ہے اس کا مٹیریل اس کا پریشر یہ 3000 جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ یہ پریشر ہے اس کے بعد 316 اس کا مٹیریل اس کا سائز یہ ساری چیزیں اس کے اوپر مینشن ہوتی ہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی مٹیریل لیتے ہیں یہ آگیا ہے کنسنٹریک ریڈیوسر یہ کنسنٹریک ریڈیوسر ہے اس کے اوپر بھی آپ چیک کریں تو آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی سائز سکیجول ہر ایک چیز ملے گی یہ کنسنٹریک ریڈیوسر ہے یہ ایکسنٹریک ریڈیوسر ہے یہ چیک کریں اور یہ کون کی جو شکل کا ہوتا ہے یہ کون کی شکل کا یہ دیکھیں یہ کون بنی ہوئی ہے یہ ہوتا ہے کنسنٹریک ریڈیوسر اس کے اوپر بھی کلر کورڈ ہے اور یہ جو ایک سائیڈ سے سیدھا اور ایک سائیڈ سے تھوڑا اوپر اٹھا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ایکسنٹریک ریڈیوسر اسی طرح کے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں یہ caps پڑی ہوئی ہیں یہ end caps پڑی ہوئی ہیں پیکنگ میں ہیں تاکہ مٹی سے بچی رہے ہیں اسی طرح کی اور بھی fittings ہیں یہ جناب weldolets پڑی ہوئی ہیں یہ threadolets ہیں اس کو threadolets کہتے ہیں اس کے اوپر بھی پوری material identification سارا کچھ ہوتا ہے یہ thread بنے ہوئے ہیں یہ pipe کے اوپر ایسے لگتی ہے فٹنگ اس کی welding ہو جاتی ہے اسی طرح کی یہ nipples پڑی ہوئی ہیں یہ جناب آپ threaded nipples شیک کر سکتے ہیں یہ nipples پڑی ہوئی ہیں اسی طرح کے یہ elbows ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ پوری elbows ہیں یہاں پہ جناب آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور یہ جناب flange ہے اس میں یہ پوری detail لکھی ہوئی ہے اس کا size اس کی class اور اس کے بس schedule یہ ساغاری full detail اس کے اوپر mention ہوتی ہے یہ material ہے جو standard ہے اس کا وہ mention ہوتا ہے ہیٹ نمبر وغیرہ یہ ہر ایک چیز یہ آپ نے چیزیں ساری چیک کرنی ہوتی ہیں کیونکہ جب آپ نے material receiving کرنی ہے تو اس time یہ ساری full چیزیں physically check کرنا ہے کہ کہیں پہ کوئی damage یا کچھ اس طرح کا problem تو نہیں ہے کیونکہ یہی fitting ہم نے use کرنی ہے اپنی piping میں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں اس و تو یہ تو یہ ہاں یہ ہے جناب اس و فیلڈ ویلڈ یہ فیلٹ ویلڈ والا ہے سوکٹ ویلڈ ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ساری آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے پھر documents بار بار میں بول رہا ہوں ٹھیک ہے یہ سارے flanges نیچے پڑے ہوگے ہیں یہ ساری elbows ہیں ادھر بھی elbows ہیں یہاں پہ بھی elbows ہیں یہ دیکھیں یہ flanges ہیں یہ ویلڈ نیک flanges ہیں بڑے سائز کے بھی flange پڑے ہمیں ہیں یہاں پہ یہ couplings ہیں یہ ساری couplings نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ reducer ہیں یہ جناب elbows ہیں ساتھ میں یہ unions ہیں ٹھیک ہے یہ unions ساری پڑی ہوئی ہیں تو اس کے بعد آپ کو بھی تھوڑا سا اور آگے material دکھا دیتا ہوں اس کی بھی سیم identification ایسے ہی ہوتی ہے اس کے اوپر پورا سائز ڈیٹیل ہر ایک چیز mention ہوتی ہے آپ نے physically verify کر لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے documents بھی verify کر لینا ہے یہ پڑے میں plug plug یہ ٹھیک ہے جو آگے سے بند کرنے کے لیے ہوتے ہیں hex head plugs جو ہیں یہ plugs ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی جناب پوری identification ہوتی ہے receiving کے دوران ہم نے یہ ساری چیزیں چیک کرنے ہوتی ہیں اس کے بعد جناب یہ دیکھیں یہ ساری پڑی ہوئی ہیں اس لئے ہم لوگ orange color کر کے اس کو traceability کیا ہے جاکہ یہ ہم لوگ کو پیچھنے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ جو carbonistry ہوتا ہے اور جو LTCS ہوتا ہے وہ دیکھنے میں سیم ہوتا ہے بلکل صحیح جو اگر دور سے دیکھا جائے گا تو اس کا جو description ہوئے وہ دیکھنے میں کے لیے نہیں آئے گا اگر اس میں color coding ہوگا تو دور سے پاتے چاہ رہے گا دیسے یہ LTCS ہے اور ACS ہے بلکل صحیح یہ تو یہ بتا دیں گے یہ کیا ہے یہ سامنے جو material پڑا یہ جو ہے یہ ہے coupling یہ actually pipe تھا pipe کاٹ کر کے اس کو coupling بنا گیا ہے بنا دیا گیا یہ جو galvanized material galvanized material ہے actually galvanized material ہے اس کا fast step رہتا ہے carbon step جب اس کو hot dip کیا جاتا ہے نا تب یہ galvanized ہو جاتا ہے بلکل صحیح ہے اور یہ ساتھ میں جو الپو پڑی ہوئی ہے یہ بھی ساری galvanized material ہے پورا ٹھیک ہے تو جناب یہ اتنی سی ویڈیو شورٹ سی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگی آپ لوگوں نے لازمی جناب بتا دینا ہمیں کومنٹس باکس میں تو اس طرح کی اور مزید ویڈیوز جو ہیں informative ویڈیو ہم آپ لوگوں کے ساتھ لے کے حاضر ہوتے رہیں گے ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل کو کر دیں سبسکرائب اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you so very much موسیقی موسیقی